آج کا جو ریکریئیشن چیلنج ہے وہ فائف تھاؤزن میں ہے فائف تھاؤزن کے بجٹ میں رہتے ہوئے ہم ایک ڈیزائنر ڈریس ریکریئیٹ کریں گے فیبریک کی ہنٹنگ کریں گے ایمبرائیڈری کروائیں گے اس ڈیزائنر ڈریس پر کتنی کاؤسٹ آنے والی ہے اور کہاں کہاں سے ہم فیبریک کو پرچیس کرنے والے ہیں اور چکن کاری کے لیے ہم نے کون سا فیبریک لینا ہے اور ایمبرائیڈری ہم نے کہاں سے کروانی ہے آج کی ویڈیو میں میں تمام ڈیٹیلنگ اے سے لے کے زی تک آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور بتانے والی ہوں کہ یہ ڈریس میں نے کس طرح سے ریکریئیٹ کیا آج میں آپ کو بھاولپور میں سستہ فیبریک جہاں سے برینڈ کے لیفٹ آور فیبریک ملتا ہے وہاں پر بھی لے کے جانے والی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دیٹیلی کے بجٹ میں رہتے ہوئے کس طرح ڈریس ڈیسائن کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ادھر جو ہے انٹرسٹنگ وی لوگ شیئر کرنے والی ہوں جس میں جو ہے میں ایک فائف تھاؤزنڈ کے بجٹ میں رہتے ہوئے ایک پنٹرسٹ انسپائر ڈریس جو ہے وہ ریکریئیٹ کرنے والی ہوں اس ڈریس نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا تو یہ ریکریئیشن چینل بہت مشکل تھا میں نے یہ ایکسیپٹ کیا فائف تھاؤزنڈ کے بجٹ میں رہتے ہوئے میں یہ ڈریس ڈیزائن کرنے والی ہوں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اید آنے والی ہے اور اید سے پہلے ہی ہم اپنا ایک ڈیزائنر آؤٹفٹ ریکریئیٹ کریں گے جنہوں نے میرے ابھی تک آؤٹفٹ فرم سکرچ کی اور ریکریئیشن ویڈیوز نہیں دیکھیں تو جلدی سے میرے چینل پر جائیں اور میری ریکریئیشن ویڈیوز دیکھیں اور جلدی سے سبسکائب بھی کر دیں لائک بھی کر دیں تو اس ڈریس کو ریکریئیٹ کرنے کے لیے میں آج آپ کو لے کر جا رہی ہوں کمرشل مارکیٹ بھاولپور وہاں سے جو ہے ہم مارکیٹ سرچ کریں گے دیکھیں گے کہ برینڈ کے لیفٹ آور پلین فیبرک ہمیں کہاں سے ملتا ہے فائنلی جو ہے میں ایک شاپ پر پہنچ چکی ہوں یہاں سے جو مجھے برینڈ کپڑے جو تھے پلین فیبرک میں مل رہے تھے اور وہ وہی فیبرک تھا جو برینڈز اپنے پلین ڈریسز میں یوز کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے فیبرک کی کالٹی بھی بہت اچھی تھی اور کاسٹ بھی بہت زیادہ کام تھی اگر اس کو مارکیٹ سے کمپیئر کیا جائے تو میں نے کافی سارے پلین فیبرک دیکھیں سب سے پہلے جو ہے میں پلین فیبرک لے لوں گی فیبرک ہنٹنگ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو جو ہے ایمبرائیڈری کرنے کے لیے دیں گے تو یہاں پر جو ہے میں نے شاپ کی پر کو کہا تھا تو اس نے مجھے کافی سارے فیبرک میں کلر دکھائے تھے جو میں کلر جا رہی تھی جو میرے آئیڈ میں آئیڈیا تھا وہ لائٹ پرپل لیلک کلر میں تھا اس پہ جو ہے وہ ہم اپنا ڈریس ریکریئیٹ کرنے والے ہیں تو میں جا رہی تھی کہ مجھے کوئی چکن کاری کا بھی ڈریس جو ہے وہ مل جائے لیکن مجھے چکن کاری کا ڈریس نہیں ملا بہت پلین فیبرک مجھے مل گیا تو میں نے وہ پرچیز کر لیا چکن کاری کے لیے ہم جو ہے وہ نیکسٹ وی لوگ میں دیکھیں گے کہ چکن کاری کی سرچ کریں گے اور اپنا جو ڈریس ریکریئیٹ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی فیبرک پرچیز کر لیں گے پلین فیبرک جو مجھے یہ لوگ دے رہے تھے انہوں نے مجھے پرائز جو بتائے تھے ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ بتائے تھے فائف میٹر کے اور جو کہ مجھے بہت ریزنیبل لگ رہے تھے اتنے میں ہم برینڈڈ جو ہے وہ فیبرک ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملتا تو میں نے ان سے تھوڑی سی بارگیننگ کرائی تو انہوں نے مجھے ٹو تھاؤزن فائنل کر دیے اور فائنلی جو ہے میں نے ان کو ڈن کر دیا کہ مجھے جو ہے وہ فائف میٹر کپڑا دے دیں تو میں نے ان کے پاس کافی سارے کلرز دیکھے کافی نیو کلرز بھی تھے ٹرینڈنگ کلرز بھی تھے اور آسم جوفا کے جو ٹرینڈنگ کلرز آج کل پلین فیبرک میں چل رہے ہیں تو وہ بھی ان کے پاس سارے موجود تھے اور اس طرح کی جسٹ آسم جوفا کے بھی میں نے ڈریسز دیکھے ہیں لائٹ سی سٹیچنگ ہے اور اس طرح کے بھی آپ ڈریسز ریکریئٹ خود سے کر سکتے ہو تو یہ پرپل کلر کا ڈریس بھی مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور کافی ٹرینڈنگ کلر تھا اور کافی وائرل ڈیزائن تھا تو میں نے جو ہے برینڈ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ فیبرک پر ہوتا ہے ہمارا بھی اس ویڈیو میں فوکس جو ہے وہ فیبرک ہے ہم کالٹی فیبرک یوز کریں گے چونکہ گرمیاں ہیں گرمیوں میں ایسا فیبرک اچھا لگتا ہے جو کہ سوفٹ ہو جو نرم ہو اور جس کو پہن کے ہم ایریٹیٹ نہ ہو اس کے کلر بھی جو ہے کافی ریفریشنگ ہو فلورل ہو تو آج جو میں ڈیزائن کرنے والی ہوں وہ بھی کافی ریفریشنگ کلر ہے پلین میں پلین ڈریس پر جب بھی کوئی ڈیزائننگ کریں تو اس میں جو ہے اس کی کالٹی بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اس پر امبرالڈری کروانی ہوتی ہے اگر ہم رونگ فیبرک یوز کر لیں گے تھک فیبرک یوز کر لیں گے تو وہ جو ہے ہم سمر میں یوز نہیں کر دیں گے وہ پھر ہمارا سالہ سال پڑھا رہے گا تو یہاں پر میں نے کافی سارے فیبرک دیکھے اور کلرز بھی جو ہے وہ پچر کے ساتھ دیکھا کہ میں نے مجھے کون سا کلر سلیکٹ کرنا چاہیے تو میں نے کافی سارے جو ہے وہ فیبرک دیکھے تو مجھے جو ہے وہ کاسٹ جو تھی وہ بلکل ٹھیک لگ رہی تھی یہاں پر جو ہے میں بارگیننگ کر رہی ہوں اور اس سے کہہ رہی ہوں کہ یہ مجھے فائف میٹر جو ہے یہ کپڑا ٹو تھاؤزر میں دے دیں جو کہ بہت ریزنیول تھا تو یہ اس فیبرک بھی میں نے ان سے لے لیا اور ساتھ جو لیلی کلر کا فیبرک تھا وہ بھی میں نے اس کا لے لیا اگر ہم اس کو کمپیریزن کرائے جائے برینڈ کے جو ٹریسز ہیں وہ اگر پلین میں بھی دیکھے جائیں ٹو پیس ہمیں فائف تھاؤزن سے لے کر سیون تھاؤزن کی رینج تک ہمیں ملتے ہیں اگر آپ نے سستے کورٹ سیٹس لینے ہوں تو لیبرٹی مارکیٹ اوریگا سینٹر اس کے علاوہ جو ہے کر سینٹر بھاولپور سے بھی آپ کو کافی سارے ڈریسز مل جاتے ہیں جو کہ بہت چیپ پرائس پہ ہوتے ہیں اب آپ کو جو ہے ففٹین ہنڈرڈ کے بھی کورٹ سیٹس مل جاتے ہیں تھری تھاؤزن کے بھی کورٹ سیٹس مل جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سوفٹ لون کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کریم مارکیٹ میں بھی ایک یوج ورائیٹی ہوتی ہے مون مارکیٹ میں بھی آپ کو یوج ورائیٹی مل جاتی ہے جہاں پر آپ کو کورٹ سیٹس یا گرمیوں کے ڈریسز جو ہیں وہ بڑے ریزنیبل پرائس پر مل جاتے ہیں تو یہ جو پنک لیلک کلر تھا مجھے بہت پسند آیا تو میں نے جو ہے وہ بھائی کے ساتھ ڈن کر دیا اور میں نے کہا کہ جو یہ کلر ہے اس کو آپ کر دیں تو میں نے کچھ اور بھی فیبرک لیا تھا تو فائنلی جو ہے میں نے یہ لیلک کلر لیا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کلر ہے اور مجھے یہ فیبرک شلوار کے لیے بھی مل گیا تھا اور بیک کے لیے بھی مل گیا تھا بٹ ابھی مجھے فرنٹ کے لیے چکن کاری کا فیبرک چاہیے تھا وہ مجھے ابھی نہیں ملا اور وہ نیکسٹ ویلوگ میں ہم چکن کاری کے ڈریسز کی ہنٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ چکن کاری کے جو ڈریسز آئے ہوئے ہیں جو کہ ریزنیبل پرائس پہ بھی ہوں اور ہمارا یہ ڈریس جو ہے ایک بجٹ فرنڈلی بن جائے تاکہ جو ہے وہ ہم ایت پر ہو یا ایت کے بعد دہونے والے ڈینرز پر بھی ایزی لی پہن چکے تو یہ میں نے ایمبرائیڈری کروائی تھی جیسا کہ آپ نے میرے پچھلے وی لوگ میں دیکھا میں نے آپ کے ساتھ ایمبرائیڈری شیئر بھی کی تھی تو یہ فائنلی جو ہے وہ اب ایمبرائیڈری ہو کر آ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت طریقے سے ایمبرائیڈری کی گئی ہے جیس طرح سے میں نے پچھر دکھائی تھی ایمبرائیڈری کرنے والے نے سیم اسی طرح سے ایمبرائیڈری کی ہے کلرز جو ہے میں نے ان کو بتا دیئے تھے ان کو سیلیکٹ کر کے دے دیئے تھے اور وہی کلرز انہوں نے یوز کی ہیں اس میں جو ہے یلو کلر گرین کلر اور بلو کلر کے فلاورز ہیں اور آف وائٹ ایمبرائیڈری کی گئی ہے اورگینزا کا جو ہے وہ اس نے خود ایڈ کیا تھا کہ میں آپ کو اورگینزا پر ہی ایمبرائیڈری کر کے دے دوں گا تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت طریقے سے نیک لائن پر ایمبرائیڈری کی اگر آپ چاہیں تو ایمبرائیڈری والے کو دیکھ کر اس پر کٹ ورک بھی کرا سکتے ہیں جو کہ ایک پیسیفک انسٹرومنٹ ہوتا ہے ان کے پاس جس کے ساتھ وہ یہ کٹ ورک کی ڈیزائننگ کر دیتے ہیں تو اس کے جو دامن کی فیبرک تھا اس پر بھی انہوں نے کافی اچھے سے ایمبرائیڈری کی تھی جس کو میں نے سینٹر میں اچھی ایمبرائیڈری کی ہے اور یہ مجھے ایمبرائیڈری بہت پسند آ رہی تھی ایمبرائیڈری کرنے والے میں بہت خوبصورت طریقے سے فینشنگ دیئے پاکستان میں جو ایمبرائیڈری کرنے والے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش طریقے سے ایمبرائیڈری کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں مطلب میں کہتی ہوں بہت فائن کالٹی میں انہوں نے ایمبرائیڈری کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دامن کا پیچ ہے اس پر بھی کتنی خوبصورت طریقے سے ایمبرائیڈری کی ہے تو رات کو جو ہے وہ ہم آوٹنگ کے لئے نکلے تھے تو میں نے سوچا کہ اس ڈریس کو جو ہے وہ ٹیلر کو دے دیا جائے تاکہ یہ ٹائم لی سٹیچ ہو جائے اور میں اپنے ویورز کو شیئر بھی کر سوں تو میں درزی کے پاس جا رہی ہوں اور درزی کو جو ہے وہ جلدی سے ڈریس دے کر واپس آتی ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں ریسٹ ایریا کی ڈیٹیل شیئر کرتی ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم ریسٹ ایریا پہ جا رہے ہیں ریسٹ ایریا پہ جو ہے وہ ہم جنگ فورڈ میں یا اور فاس فورڈ میں کچھ لینے والے ہیں یہاں اس ریسٹ ایریا پہ جو ہے وہ خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر کارڈیمم بہت اچھی ملتی ہے اور یہ ملتان کا بہت ہی فیمس ریسٹ ایریا ہے یہاں سے ملتان کا سون حلوہ بھی ملتا ہے جو کہ آپ کو ڈیفرنٹ پیکنگ میں بھی ملتا ہے جو کہ آپ گفٹ کی فارم میں بھی عید پر یا کسی اوکیجن پر یا فیسٹیولز پر یا ایون کے انڈینز آپ کے تہوار ہیں تو ان پر بھی آپ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں تو اس دفعہ اید پر یہ ڈیفرنٹ آپشنز ہوگا اگر آپ مٹھائی میں سون حلوہ دیں اور سون حلوہ بڑی اچھی پیکنگ میں آپ کو ملتا ہے ملتان جو ہے وہ اپنے سون حلوے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے تو یہاں پر جو ہے وہ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے سون حلوہ اور یہاں سے آپ کو دیسی کھانے بھی مل جاتے ہیں دیسی کھانے میں یہاں پر آپ کو یوچ ورائٹی مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں سے آپ کو افغانی کھانے بھی مل جاتی ہیں یعنی پنجاب میں آپ کو افغانی کھانے بھی ملیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ میں ٹک شاپ میں آئی تھی یہاں پر ٹک شاپ میں آپ کو ڈیکوریشن کی بہت خوبصورت آئیٹمز نظر آئیں گے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں لیکن مچ ایکسپینسیف جو لوگ ان ریسٹ ایریاز کو افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں منس کے یہاں پر کفلنگ بھی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت ان کی رینج تھی اور ڈیزائن تھی اور کپ میں بھی آپ کو یہاں پر کافی زیادہ آرٹیکلز نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر جنگ فوڈ میں بھی آپ کو بچوں کے حوالے سے کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں بچوں کے حوالے سے یہاں پر ٹائز بھی مل جاتے ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں اپنی فیملی سے ملنے کے لئے تو بچوں کے گفٹ جو ہیں وہ ان ریسٹ ایریاز سے ایزی لی لے سکتے ہیں یہاں پر بچوں کے گفٹس ہوں ٹائز ہوں آپ کو بہت ایزی لی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ سمر کے ڈیفرنٹ ڈرنگ تھے کچھ انرجی ڈرنگ بھی تھے جو کہ انرجی بوسٹنگ ڈرنگ ہوتے ہیں اور آپ کو ریگولر یوز کی اور بیسک سنیٹس کی یہاں پر تمام چیزیں مل جاتی ہیں تو میں نے تو یہاں سے کافی ساری شاپنگ کی کھانے پینے کے حوالے سے اور بچوں نے بھی کافی ساری چیزیں نہیں تو کافی زیادہ ہم نے انجوائے کیا اس طرح کی جو ٹک شوپز ہوتی ہیں ان پر جو ہے وہ کچھ ڈسکاؤنٹ آفرز بھی چال رہی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ٹائمز میں جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ مدرز ڈی آیا مدرز ڈی پر آلماسٹ ہر شاپ کی پر یہ ڈسکاؤنٹ آویل کرتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ڈیفرنٹ ڈسکاؤنٹ وغیرہ ڈسکاؤنٹ آفرز جو ہیں وہ شیئر کرتی رہوں تو بسکٹ کی بھی یہاں پر کافی ورائیٹی تھی تو میں نے اپنے لئے بسکٹ لیے اور ہم نے جو ہے وہ یہاں پر کارڈیموم انجوائے کی کارڈیموم پیکر میں کافی زیادہ ہے تو یہاں پر نٹس بھی ہیں اور نٹس میں کافی زیادہ اچھی ورائیٹی تھی اور ڈرنکس بھی بہت اچھے تھے اس کے علاوہ آپ کو کافی زیادہ ایموجیز میں آپ کو کشنز بھی مل جاتے ہیں ٹیڈی بیرز بھی یہاں پر آویلیبل ہیں جو لوگ بچے لائک کرتے ہیں تو وہ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں مزے کی بات یہاں ہے کہ یہاں پر سکاف خود اچھے تھے بہت ہی خوبصورت کلرز جو لوگ نورڈن ایریاز کا پلین بنا رہے ہیں سمر میں ویکیشنز پر تو وہ یہاں سے آ کر یہ جو سکاف ہیں وہ ضرور لیں اور یہ بہت خوبصورت کلرز میں ہیں اور ان کے پرائز بھی کافی زیادہ لو ہیں ان کے پرائز جو ہیں وہ سیون ہنڈر پیارے ہیں اور ان کو آپ اپنے لاؤنچ میں یا اپنے گھر میں جو ہے ڈیکور کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکوریشن کے میں نے آپ کو کافی سارے یوچ آئیڈیاز شیئر کی ہیں ان دیکوریشن پیسز کو آپ ڈیفرنٹ لاؤنچ میں اور ایریاز میں رکھ کر جو ہے وہ اپنے لاؤنچ